محترم جناب سینیٹر آن عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سر دو باتیں آج کرنا چاہوں گا صرف پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا سر آپ کے سر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی چیف جیسٹس صاحب نے ابھی ایک اطلاعات کے مطابق انہوں نے رینجرز طلب کی ہیں سپریم کورٹ کے باہر اور وارٹر کیرن اور شاید باہر باقی معاملات بھی ہیں کہ شاید کسی طور پہ کوئی لوگ سپریم کورٹ پہ حملہ نہ کر دیں میں جناب کی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں سر آج سے چھبیس سال پہلے اٹھائیس نومبر انیس سو ستانوے کو یہیں قریب سور پنجاب ہاؤس پہ ہزار کے قریب کچھ کارکنان کٹھے ہوئے ناشتہ کرایا گیا کھانا کھلایا گیا سر مینیوں میں نہاری بھی تھی سیری پاوے بھی تھے لسی بھی پلائی گئی سر اور ان ہزار کارکنوں کو ایک گھنڈے بعد آپ کے ساتھ اسی سپریم کورٹ میں اسی گیٹ کے اوپر چڑھا کے سر اندر بھی دیا گیا اور اس وقت بھی اسلام آباد کی بہادر پولیس جس کو تمہائی امتیاز سے نوازا گیا جس کی چھبیس سال میں آج تک بہادری کی کوئی مثال نہیں ملتی اسی طرح بہادری سے ڈنڈے اٹھا کے سائٹ پہ کھڑے ہوگے کہ چڑھ جاؤ ججوں کے اوپر اور جب وہ لوگ اندر گئے تھے سر تو حکم یہ تھا کہ اگر چیف جسٹس مل جائے مرہوم دمیں تو اس کو ننگا کر کے مارنا ہے ننگا کرنے کی مثال تو ان کی سر پچھتا حیات سے شروع آتی ہے ایک شوق ہے ان کو چیف جسٹس صاحب دوڑ کے پیچھے تیروں میں جا کے دوڑ گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ جہاں پہ جدر ملے اس کو لمبا لٹا دینا ہے وقت چلا گیا سر آج چھبیس سال بعد وقت دوبارہ آ گیا ہے سر آج پھر ایک چیف جسٹس بیٹھا ہے اس وقت چیف جسٹس کا قصور یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں کانٹیپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چلاوں گا نواز شریف کے خلاف آج کے چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ اس کا بھائی چلا گیا اس کے جگہ دوسرا وزیراعظم ہے اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا اور نوے دن میں الیکشن کراؤں گا ایک چیف جسٹس جو صرف آئین کی پاوالی کو روکنے کے لیے آج ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہے آج ہزاروں کارکنان پھر آئیں گے پھر آئین کو پامال کریں گے اور اللہ نے کہے آج پھر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی وہ پامالی کی جائے گی یہ ان کی پورانی تاریخ ہے یہ اسی طرح ہی چلتے رہے ہیں حضورے والا آج جو ہوگا وہ تو تاریخ یاد رکھے گی لیکن ہی یاد رکھئے گا آج اگر ایک دفعہ یہ آئین اور قانون لیٹ گیا پاکستان میں سکتر سال تک پھر یہ ایسے لیٹا ہی رہے گا پاکستان میں آئی تاریخ رکم کی جاری ہے اور آج اگر اس اہوان نے چیف جسٹس کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا نہ کیا تو ہم اور آپ چینویر چینویران صاحب ہم ساری عمر قصوروار رہیں گے یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے سر دوسرا پوائنٹ سر سات مارچ کو سر دوہزار تیس آج سے تقریباً کو تیس دن پہلے میں لاہور میں موجود تھا سر زمان پار کے باہر پولس بیچے ساتھ آئی سر شیلنگ سٹارٹ کی گئی شیلنگ کی گئی پتھر مارے گئے وارٹر کینن سے پانی پھینکا گیا شام کو اطلاع ملی سر ایک بچہ شہید ہو گیا پہلے اس کی شہادت کو دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس کو قتل کر دیا تین سو دو کا پرچہ عمران خان صاحب پر درج کر دیا گیا اچانک اکل کے ناخون آئے تو تین سو دو ختم کر کے پھر اچانک ایکسیڈنٹ کا پرچہ کیا گیا اور چند تین چار لوگوں کو جنہوں نے اس کی لاش کو سڑک سے اٹھا کے ہسپتال پہنچایا تھا اس پہ اف آئی آر درج کر کے ایکسیڈنٹ کنا کے چورانوے کے اس کے اوپر کاروائی مکمل کر دی گئی آج اس بات کو چوبیس دن ہو چکے ہیں سر چوبیس دن کے بعد آج تک زل شاہ کے باپ کو یا اس پوری کون کو یہ پتہ نہیں کہ زل شاہ کا قاتل کون تھا حضور والا یاد رکھئے گا ایک تو وہ بچہ سپیشل چائل اور دوسرا سید تھا اگر آج بھی اس حکومت نے اس کے قاتلوں کو بے نکاب نہ کیا کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کس نے اس کو قتل کیا تھا اگر آج بھی اس کو بے نکاب نہ کیا حضور والا یہ آوان اور اس آوان میں بیٹھے تمام لوگ اس کے خون کے چیٹے ہمارے دامن پر رہیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ناحق کو قتل کیا جائے اور چوبیس دن تک اس اہوان میں بے خاموشی سے بیٹھے رہے اور اس کے قاتل کیا بھی تک کسی نے بتایا نہ ہو وہ شخص پندرہ سال سے ان سڑکوں پہ نعرے مارتا رہا نیا پاکستان بنے گا اور سات مارچ کو کسی نے قتل کیا شہید کیا اور آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ اس کو شہید کرنے والے کون تھا ایک ایکسیڈنٹ کا پرچہ کرنے سے ہم لوگ چھوٹ نہیں سکتے چودہ مارچ کی شام کو سر چودہ مارچ کی شام کو میں زمان پارک موجود تھا پھر چار پانچ ہزار پنجاب پولس کے دستے آئے خان صاحب کے گھر پہ حملہ کیا ہزاروں وہاں پہ شیلنگ کی گئی ان کے پلاٹ میں ان کے گھر میں وہاں پہ شیل گرے ان کے کمرے کے باہر ہم خود اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتے رہ گئے کوئی تقریباً سات ہزار کے قریب شیل مارے گئے کاش اتنے شیل کشمیر میں مارے ہوتے تو شاید کشمیر ازاد ہو چکا ہوتا زمان پارک میں ایک بہت بڑا دہشت گھر تھا جس کو گرفتار کرنے آئے لیکن اتنے بڑے مردے مومن مردے حق ہے پھر بھی گرفتار نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ سو میرے جیسے چانے والے کھڑے تھے ابھی بھی جان ابھی خوش نہیں ہوئے سر اس کے تین دن کے بعد وہ شخص پیشی کے لیے اسلام آباد آیا وہ شخص پیشی کے لیے جب اسلام آباد آیا تو اس کے گھر کے اوپر چڑھائی کی جہاں پہ ایک نہتی عورت گھر پہ اکیلی تھی اس کے نوکروں کو مارا گیا اس کے خانساموں کو اٹھایا گیا اور گھر پہ ایسی بربریت اور دہشت گردی کی جس کی مثال نہیں ملتی جیرمین صاحب یہ بتا دوں اگر زمان پارک کا گیٹ گر سکتا ہے اگر زمان پارک کی دیوار گر سکتی ہے تو بلاولہ اس کی دیوار بھی گی رہ گی تو جاتی عمرہ کی دیواریں بھی گی رہ گی اگر ہماری ماں بہنیں محفوظ نہیں تو کسی کی نہیں رہ گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح بربریت کرتے رہے ایک ایسا شخص جس پہ ایک سو چالس کے گری پرچے ہے سارا دن صبح سے لے کے شام تک ہم زمانتوں کے لیے رلتے ہیں آپ ہمارے گھر پر چڑھائیں ایسا نہیں ہو سکتا آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں آپ نے حسان نیازی کو اٹھا لیا آپ نے ازرماشوانی کو اٹھا لیا لہور میں پرچا ہوتا ہے پشاور پرچا ہوتا ہے کوئٹا ہوتا ہے کراچی ہوتا ہے ازرماشوانی آٹھ دن کے لیے غائب رہا اس سلطنت میں کوئی شخص یہ بولا نہیں کس کے پاس انٹیرین منسٹری سے پوچھا تو کہتا ہے مجھے کوئی معلوم نہیں شاید عمران خان نے خود اٹھا لیا عمران خان خود اپنے آپ کو گولی مارتا ہے عمران خان خود ہی لوگوں کو سکتر کرا دیتا ہے خود ہی لوگوں کو اٹھا لیتا ہے ایک آخر میں اگر نظم سنا دو حضور تو اس سے ختم کر دوں گا یہ ہے کسی بچے کی سر کہیں گلتی ہو جائے تو معاف اس کے نام فرہاد ہے جی یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو سر سن لیچے گا یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدہ ہے اسے اٹھا لو وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے اسے اٹھا لو جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام خلوت جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام خلوت یہ ان سیانوں پہ ہس رہا ہے اسے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں ہے یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں ہے اسے امن عامہ کا مسئلہ ہے اسے ہی اٹھالو اسے کہا بھی تھا جو ہم دکھائیں وہ دیکھو گے اسے کہا بھی تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو مگر یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھالو اور آخری شیر حضور سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھالو Thank you so much sir